اسلام علیکم بیوز آپ سب کیسے امید ہے آپ سب فیریت سے ہوں گے آج ہے نا میں بہت دنوں کے بعد ہی یہ ویڈیو بنائی ہے رمضان چل رہتے تو ات کا سیزن تھا مصروف تھی تو نہیں بنا سکی انشاءاللہ آگے سے روزانہ کی ویڈیو آئے گی تو یہ میں نے ایڈیا کے طور پر بوائز کی کچھ کپروں کی ویڈیوز بنائی ہے اگر آپ کو ایڈیا کے طور پر اچھی لگیں تو وہ مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا آپ دیکھیں جس طرح سے یہ سیمپل ہے ایک ڈیزین میں نے بنایا ہے اور ایک سیمپل بنایا ہے تو اس طرح سے گرمیوں کے حساب سے بھی اب بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو اور یہ تھوڑا سا ایڈ کا فیشن جیسے آتا ہے نا تو اس طرح سے بچے سر چھٹ جاتے ہیں نا زیادہ ڈیزین والے ہوں تو اس کی سلیوز بھی میں نے سیمپل بنایا ہے تھوڑا سا یہ پیپر لگا کر اور یہ ہلکا پھلکا سا جو ڈیزین بنایا ہے گلے پہ اس طرح سے یہ چھے سے سات سال کے بچے کا ہے تو اس طرح سے آپ اپنے گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں کیونکہ ٹیلر کے پاس جائیں تو وہ بہت سارے آپ سے سلائے لیتے ہیں اس طرح سے وہ سٹیچنگ بھی پھر اچھی نہیں کر کے دیتے ہیں ایت کے دنوں میں آپ اپنے گھر میں بھی اچھی سی سٹیچنگ کر کے اپنے بچوں کے کر سکتے ہیں ایک تو یہ رہا تھا اور اس طرح سے میں نے یہ سیمپل اس کی شڑوار بنائی ہے اور یہ جو ہے نا زیادہ گھیر والی نہیں بنائی کیونکہ گھیر والے بچے نہیں زیادہ پسند کرتے ہیں دوسرا جو ہے نا میں نے یہ اس کی بھی اسی طرح سے ہی پجاما بنایا ہے یہ دیکھیں زیادہ اس کا بھی گھیر والا نہیں ہے تو یہ میں نے سیمپل بنایا ہے ایک سیمپل ہے اور ایک تھوڑا سا ڈیزین نیک پہ کر دیا تھا اور اس کی اوپر سے میں نے پیپنگ لگا دیا اور شروانی لگا کہ اس میں ان دونوں میں شروانی لگایا چاہے تو آپ اس کا گول گلہ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا دامن میں نے چکور بنایا ہے اس طرح سے یہ گول دامن کا تو آج کل فیشن بھی نہیں ہے زیادہ تر زیادہ یہ چکوری دامن چاڑ رہا ہے تو یہ اس طرح سے آپ ایک سیمپل اور ایک گول دامن بنا سکتے ہیں اور ایک چکور بنا سکتے ہیں ایک پہ تھوڑا سا ڈیزین بنایا ہے اس طرح سے آپ بنائیں تو بچوں کے اوپر بہت ہی اچھے لگیں گے اور بٹنز بھی تھوڑے سے فینسی لگا لیں تاکہ اس میں تھوڑا سا شو آ جاتا ہے تو وائٹ کورتے بھی میں نے بنائے اس طرح سے اکثر لوگوں کو وائٹ کورتہ پسند ہوتا ہے ایت کے مطابق تاکہ بچوں کو وائٹ کورتہ پہنایا جائے وہ اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے یہ وائٹ کورتہ بھی بنایا ہے تو یہ ایک جو ہے نا اس میں بھی گول نیک بنایا ہے مریڈری والا ہے اور ایک پہ میں نے سیمپل جو ہے نا وہ شروانی لگا دیئے اس طرح سے بچوں کے اوپر یہ بھی بہت ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ وائٹ سوٹ تو کورتن کے ہیں یہ دونوں تو اس پہ میں نے مریڈری کروایا ہے مریڈری آپ کسی بھی شاپ پہ چلے جائیں تو وہ بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر بچے کے ہلکی پلکی سی ہو جائے نا گلے پہ تو بہت ہی پیاری لگتے ہیں تو اس طرح سے میں نے ہلکی پلکی سی مریڈری کروایا ہے اور گولڈ نیک اس کا اوپر سے بنا دیا ہے تو وی ویس اس طرح سے آپ جو ہے نا اس کا گولڈ نیک جو ہے نا بنا کر اچھے سہی تیار کر سکتے ہیں ایک کا سوٹ بچے کا یہ چار سال کا بچہ ہے جو اس کے لیے یہ میں نے بنائے ہیں تو اس پہ بھی یہ بہت ہی پیارا لگتے ہیں میں نے پہنا کر بھی دیکھا ہے اس طرح سے بچوں میں بہت اچھا ہے اس کا بھی اچھا میں نے چکور دامن بنایا ہے بول نہیں بنائے کیونکہ یہ کرتے کا تو ہمیشہ ہی چکور دامن ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے اور اس کی یہ سلوز بھی اس طرح کرتے ٹیپ بنائی ہوئی ہیں تو یہ اصل میں گرمی بھی ہوگی تو گرمیوں کے حساب سے یہ میں نے کپڑے جو اینا وہ بنائے ہیں کیونکہ بچے ایت پہ چڑ جاتے ہیں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو پھر یہ نہیں پہن سکتے یہ کپڑا ہے یہ چکن ہے جو چکن کے سوٹ آج کل چل رہے ہیں تو یہ میرے پاس پیس تھا اس لیے بچا ہوا تھا میں نے فرینڈ کی سیٹ پ اس کا چکن کا یہ بیس لگا دیا ہے اور اس طرح سے فینسی تھوڑے سے بٹن لگا کر اس کی جو ہے نا یہ شروعانی اس کے اوپر لگا دیا ہے میں نے ایک کا گول نیک بنایا ہے وہ مریڈری والا تھا اور یہ اس پہ یہ دیکھیں میں نے شروعانی لگا دیا ہے آپ پہ ڈی بین کرتا ہے آپ جائے شروعانی لگائیں یا گول نیک بنائیں کیونکہ گول نیک بہت اچھا ہوتا ہے گرمیوں کے حساب سے اگر ایت کے لیے سوٹ بنا رہے ہیں تو وہ اس پہ چھوٹا سا ہاف شروعانی لگا دیں تاکہ یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے بچوں کو ایت پہ پینا ہوا کرتا اس طرح سے اس کے بھی یہ دیکھو سیمپل ہی میں نے سلیوز بنائی ہیں اور یہ چکور اس کا بھی دامان ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈیزین کیسے لگے